2019 چناووں کو لے کر بیجے پی ادھیاکش امیت شاہ نے زی نیوز کو سب سے بڑا انٹرویو دیا ہے امیت شاہ نے زی نیوز کے ایڈٹر سودیر چوڑھوی سے بات کرتے ہوئے 2019 کے لیے بیجے پی کی مہارنیتی کا خلاصہ کیا ہے 2019 کو لے کر امیت شاہ کا سب سے بڑا انٹرویو بیجے پی کی مہارنیتی پر خلاصہ کیا زی نیوز کے انٹرویو میں بیجے پی ادھیاکش نے ایودیا میں رام مندر بنانے کا دعویٰ کیا زی نیوز پر آج رات آٹھ بجے امیت شاہ کا پورا انٹرویو دیکھیں امیت شاہ نے زی نیوز کے ایڈٹر سدھیر چودری کے تیکھے سوالوں پر جواب دیا امیت شاہ نے دو ہزار اندس کو لے کر جنتا کے مددوں پر اپنی بات رکھی موڈی سرکار کے کارکال رام مندر اور رفال ڈیل جیسے کئی مددوں پر امیت شاہ نے جواب دیا پی جے پی ادھیاکشہ امیت شاہ نے ایوڈیا میں رام مندر بنانے کا اعلان کیا زی نیوز کے ایڈٹر سدھیر چودری سے خاص بات چیت میں امیت شاہ نے کہا کہ ایوڈیا میں اینٹ ہی نہیں پورا رام مندر بنانا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ادھیا دیش لیایے آپ کچھ اور کسی اور راستے سے کم سے کم ایک اینٹ تو رکھوائیے رام مندر میں ایک اینٹ نہیں پورا مندر ہی بنانا ہے اب کورٹ جس میٹر پر ویچار کر رہی ہے اس میٹر پر اس پرکار کی جلدباجی کرنا ابھی اوچیت نہیں لگتا ہے 2019 کو لے کر سب سے بڑا انٹرویو آج رات آٹھ بجے زی نیوز پر دکھایا جائے گا زی نیوز کے ایڈیٹر سدھیر چودری نے انٹرویو میں بی جے پی ادھیاکش عمیت شاہ سے جنتہ کے تیکھے سوال پوچھے عمیت شاہ نے 2019 میں مہا گھڑ بندن کے خلاف مہا رڑنیتی کا بھی اعلان کیا پی جے پی ادھیاکش نے رفاہل ڈیل میں کانگریس کے دعوے پر بھی بڑا سوال اٹھایا مہا گھڑ بندن کا جو مزہ ہے یہ آپ کرناٹک میں دیکھ چکے ہیں چک چکے ہیں آپ کرناٹک میں یہ لوگ ہم سے پیچھے تھے بھئی پر اگر مہا گھڑ بندن کرتے تو ریزلٹ آتا سامنے دونوں ساپ ہو جاتے ہیں آپ کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رفاہل کا جو مدہ ہے یہ ایسے ہی ثابت ہوگا جیسے بوفورس کا مدہ راجیو گاندی کے لیے ثابت ہوا تھا اب اس میں دو چیزیں ہیں یا تو یہ صرف میڈیا کے لیے ہے اور یا واقعی زمین پر اس کا اثر ہو رہا ہے آپ اتنا گھوم کر آئے ہیں یہ دو چیزیں نہیں ہیں ایک ہی چیز ہے کہ ان کے پاس مدہ نہیں ہے اس لئے جھٹھا مدہ کھڑا کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو باتیں بتائی جا رہی ہے وہ است کے ہے ایک پھوٹی کوڑی بھی دام زیادے نہیں زی نیوز کے انٹرویو میں بی جی پی ادھیاکش نے موڈی سرکار کے کاریکال پانچ راجیوں کے چناؤ اور دو ہزار اننس کے بی جی پی کے بڑے پلان پر بھی کھلاسہ کیا